لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں قیمت کوئی بھی ہو انسان ایک دفعہ بک جائے تو ٹکے کا نہیں رہتا انسان کو ہمیشہ وہیں سے زندگی کا سب سے بڑا سبت ملتا ہے جہاں وہ پوری طرح مخلص ہوتا ہے سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے اپنا راستہ وہاں سے بدل لینا چاہیے جہاں آپ کی آنکھوں کے پیچھے کی نمی اور مضبوط لفظوں کے پیچھے ٹوٹا ہوا لہجہ کوئی بھی نہ سمجھ سکے زندگی میں بہت کم لوگ ایسے ملتے ہیں جو سچ میں آپ کے ساتھ مخلص ہو ورنہ زیادہ تر لوگ دکھاوا کرتے ہیں انسان مرتا نہیں مار دیا جاتا ہے لفظوں سے رویوں سے اور لہجوں سے ایک بری عورت سو مردوں کو گمراہ کر سکتی ہے مگر سو مرد ایک نیک عورت کو گمراہ نہیں کر سکتے اگر آپ کو اپنے ارد گرد اندھیرہ دکھائی دے رہا ہے تو ایک دفعہ دوبارہ سے دیکھیں ہو سکتا ہے آپ خود ہی روشنی ہو کبھی کبھی دل کی بات ساف ساف بتا دینی چاہیے کیونکہ بتا دینے سے فیصلے ہوا کرتے ہیں اور نہ بتانے سے فاصلے زیادہ باتیں اور زیادہ وضاحتیں انسان کو بعض اوقات قریب نہیں بلکہ دور کر دیتی ہیں کوئی کسی کو نہیں سمجھ سکتا انسانوں کے دل سمندر سے زیادہ گہرے اور آپ سے زیادہ پور اسرار ہوتے ہیں جہاں چھوٹوں کی زبانیں بڑی ہو جائے وہاں بڑوں کے رتبے کم ہو جاتے ہیں اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی انسان کے آدھی زندگی یہ ثابت کرنے میں گزر جاتی ہے کہ وہ اچھا انسان ہے محبت کا اظہار تب ہی کرو جب اسے نبھا سکو بعد میں مجبوریوں کا سہارہ لے کر کسی کو چھوڑ دینا وافاداری نہیں اور اس کی ایک قسم آپ کے زندگی میں اچھے لوگوں کا ہونا بھی ضروری ہے زندگی کی حقیقت بس اتنی ہے جب انسان سمبھلنے لگتا ہے تب زندگی لڑکھڑانے لگتی ہے ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں جس میں بہن کے گھر سے پانی پینا حرام ہے جبکہ اس کا شرعی حصہ ہڑپ لینا حلال سمجھا جاتا ہے اور پھر یہ احساس ہوا جتنا کسی کے پیچھے بھاگو گے اتنی اپنی قدر کھو بیٹھو گے اچھے لوگوں کی بس یہی غلطی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو اپنی طرح سمجھتے ہیں کچھ عجیب ہے یہ دنیا یہاں جھوٹ سے نہیں سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں اپنے کچھ لمحوں کے حروج پہ غرور نہ کرنا کیونکہ یہ وقت بدلنے میں دیر نہیں لگتی دنیا کے سف سے بڑی کمزوری شرافت ہے جس کا فائدہ گھٹیا لوگ اٹھاتے ہیں جو لوگ روتے نہیں ہیں نا انہیں رولانا نہیں چاہیے کیونکہ پھر وہ ایک بات پر نہیں روتے بلکہ وہ ہر اس بات پر روتے ہیں جس پر وہ صبر کر کے تھک چکے ہوتے ہیں عورت کبھی بے وفا نہیں ہوتی شرط یہ ہے کہ مرد عزت دینے والا ہوں جب بات اپنے اوپر آنے لگے تو لوگ آپ کی پرانی باتیں نکال کر اپنا سچ چھپانے کی کوشش کرنے لگتے ہیں رشتہ اور موسم دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں کبھی حد سے زیادہ اچھے اور کبھی برداشتے باہر فرق صرف اتنا ہے کہ موسم جسم کو تکلیف دیتا ہے اور رشتہ حرور کو رشتوں میں فاصلیں تب آنے لگتے ہیں جب ہم الجھے ہوئے سوالوں کا جباب خود ہی نکالنا شروع کر دیتے ہیں انسان کی عقل صرف اتنی ہے کہ اسے جانور کہا جائے تو ناراض ہو جاتا ہے اور شیر کہا جائے تو خوش ہو جاتا ہے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کا مذہب کسی دوسرے سے نفرت کی ترغیب دے رہا ہے تو پھر آپ کو مذہب کی نہیں بلکہ شعور کی ضرورت ہے بتتمیزی کا تعلق تعلیم سے نہیں بلکہ تربیت سے ہوتا ہے یہ وہ دور ہے جہاں اگر جھوٹا بھی اپنی صفائی میں پہل کر دے تو سچ مانیہ جاتا ہے ہر وہ شخص عذیت میں ہے جس نے اپنی من پسند شخص کو یہ بتایا کہ وہ اس کے بغیر مر جائے گا منزلوں سے گمراہ کر دیتے ہیں لوگ ہر کسی سے راستہ پوچھنا اچھا نہیں ہوتا ہار کر بھی مسکرائی کرو کیونکہ اگر ہارنے والا مسکرائے دے تو جیتنے والے کی خوشی مانند پڑ جاتی ہے جب وقت ہوتا ہے تب سمجھ نہیں ہوتی اور جب سمجھ ہوتی ہے تب وقت نہیں ہوتا بیٹیوں کو دوسرے کے گھر میں کیسے رہنا ہے ضرور سکھائیں مگر ضروری ہے اپنے بیٹے کو بھی یہ سکھایا جائے کہ کسی اور کی بیٹی کو کیسے رکھتے ہیں کوئی نہیں ہے یہاں اعتبار کے قابل کسی کو راز بتاؤگے تو مارے جاؤگے کچھ عرصہ رشتوں میں پہل کرنا چھوڑ دے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون آپ کے ساتھ مجبوری میں رشتہ نبھا رہا تھا وفاداری بہت امتی صفت ہے سستے لوگوں سے اس کی امید نہ رکھیں مرد کا ایک درجہ اس لیے بلند رکھا گیا کہ وہ محافظ ہوتے ہیں اور محافظ کبھی عزتوں کا سعودہ نہیں کھڑتے آج کل وہ لوگ اکیلے ہی پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں کسی کو دکھ دینے سے پہلے یہ سوچ لینا کہ کسی کی آہ لگنے میں ذرا سی دیر لگتی ہے اگر راستہ خوبصورت ہو تو معلوم کرے کس منزل کو جاتا ہے لیکن اگر منزل خوبصورت ہو تو راستے کی پرواہ مت کریں حقیقت سے سامنا ہوا تو پتا چلا لوگ تو صرف باتوں سے اپنے ہوتے ہیں آپ کی قدر وہ انسان کرتا ہے جو آپ سے پیار کرتا ہے وہ نہیں کرتا جس سے آپ پیار کرتے ہیں بچپن میں دو انگلیاں جوڑے لینے سے دوستی پکی ہو جاتی تھی مگر آپ گلے ملنے سے بھی منافقت نہیں جاتی بے شک محبت اور جنگ میں سب جائز ہوتا ہے مگر کسی کا دل دکھانے کا کفارہ نہیں ہوتا اور اٹھ جانے کے بعد غلطی چاہے جس کی بھی ہو بات کرنے کا آغاز وہی کرتا ہے جس کو بے پناہ محبت ہو